موسیقی 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 جائپور میں منڈیاں بند تھیں لیکن دکانیں کھلی تھیں وہی راجستان میں ستارول کانگریس اور بھاشپا کے کارکرتاؤں کے بیچ جڑپ کی خبریں بھی سامنا آئیں دیش کے زیادہ تر حصوں میں پردیشن شانتی پونڈ رہا عام آدمی پارٹی نے کجڑیوال کو نظر بند کرنے کا آروپ لگایا ہے حالکہ اس بند کو لے کر راجنیتی رنگ بھی چڑھتا دکھائی دیا ہے بدھوار یعنی کل راشپتی رامنات کوبن سے راہل گاندی سمیت ویبکش کے پانچ نتا ملاقات کریں گے اور کیندری گرہ منتری عمید شاہ نے کسان نتاؤں کو آم انتران دیا ہے حالکہ کل کیندرہ اور کسانوں کی چھٹے دور کی بات چیت بھی ہو نہیں ایسے میں سوال یہی بنا ہوا ہے کیا بند کے بعد بنے گی بات جی ہاں یہی ہے آج کے ہماری بات مدے کی اس پر چرچہ آگے بڑھائیں گے مہمانوں سے آپ کے پریچے بھی گرائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ کرشی قانونوں کے خلافہ کسانوں کا بھارت فن صوبہ گیارہ بجے سے دوہ پیر تین بجے تک دکھا بھارت بند کا اثر عام آدمی پارٹی کا آروک کجریبال ہوئے نظر بند بند نے پکڑا سیاسی طول جائیپور میں بھڑے بیجے پی اور کانگریس کاری کرتا تو مدی پردیش میں بھی بند کو لے کر الگ الگ مت کرشی قانونوں کو لے کر ویواد ابھی تھما نہیں ہے پانچ دور کی بیٹھکیں ہو چکی ہیں اور نو دسمبر کو پھر سے سرکار اور کسانوں کی بیچ بیٹھک ہونی ہے آج کسانوں نے دیش میں بند بلایا بند شانتی پور وقت رہا کہیں کہیں ہلکے ویواد کی کچھ خبریں ضرور سامنے آئیں لیکن یہ اب باد ہی تھا ان سب کے بیچ اب ماملے نے سیاسی طول پکڑ لیا ہے پہلے ویواد ایم ایس پی کو لے کر تھا اب کسان تینوں قانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اس بیچ کسانوں نے راجنیتک دلوں سے اپیل بھی کی ہیں سمرتن کریں لیکن بند میں کوئی بھی پارٹی کا جھنڈا لے کر نہ آئے تو وہیں کانگریس سہیت کا ہی ویپکشی دل کے اندر پر حملہ بڑھا ہے موڈی جی کسان سنگ اور کسانوں کی بات اگر نہیں سن رہے ہیں تو پھر سنگ موڈی جی کو سمرتن دنہ بند کرے سڑک پہ آئے ہم لوگوں کے ساتھ اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے تو ادھر سرکار کرشی قانون کو کسانوں کے ہی تمہیں بتا رہی ہے ہم تو اپیل کریں گے کہ کسان سمجھ جائے دیش کے بہت سنگ کے کسان یہ نیشتی دور جس طرح دیکھا جائے دیش کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ تصویری نکل کر سامنا ہے اور شانتی پڑھ کلی ملا کر دیکھا جائے تو بند رہا ہے اور اسے میں سیاسی رنگ بھی چڑھتا دکھائی دینے لگا ہے جس طرح سے سیاسداروں کو لے کر بات کر جائے حالکہ ایک بات کسانوں نے پہلے ہی ساف کر دی تھی کہ اگر راجنیتی کی دل سمرتن دینا چاہتے تو اپنی پارٹی کا جھنڈا اپنی گھر پر چھوڑ کر آئے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے اور بات مدے کیوں میں ہم آج بات کر رہا ہیں بند کے بعد کیا واقعی بنے گی بات اس کو لے کر گریہ منتری امیت شاہنیا منتران بہجا ہے کسانوں کو اور چھٹوے دور کی بیٹھک بھی ہونی ہے اور دیکھا جائے تو راحل گاندھی بھی کل راشتپتی رامنات کوبین سے پانچ دوسرے سیاسی دولوں کے نیتاؤں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے چرچہ آگے بڑھائیں گے میمانوں سے پریچے کریں گے ہم آساتھ رہیں گے چرچہ میں بی جے بی کے ورش نیتا اور پورو ویدھائک شنکلال تیواری جی آپ کا سواگت ہے اور اس کے علاوہ پورو ویدھائک سوکیندری سنگھ بننا بھی ہم آساتھ رہیں گے کانگریس سے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اور ورش پترکار شیوانوراگ پٹیریا جی بھی ہم آساتھ رہیں گے شوات کرتے ہیں بننا جی آپ سے جس طرح سے بن کو لے کر کانگریس شوات سے ہی بی جے پی پر اور کیندری کی موڈی سرکار پر حملہ بھرے اور جس طرح سے سمرتھن کو لے کر بات کی جائے تو بی جے پی اسے کانگریس پر لگتار راجنیتی کرنے کا آروب لگاتی دکھائی دی رہی کیا کہیں جی بننا جی بن کو لے کر سمرتھن کی بات لگتار شوات سے ہی آپ کی طرف سے نکل کر سامنے آتی رہی ہے اور جس طرح سے کرشی قانونوں کو لے کر بات کی جائے تو شروع سے ہی کانگریس اس کا بھروت کرتی دکھائی دی رہی ہے اور کسانوں کے ہی تمہیں نہ ہونے کی بات کر رہی ہے لیکن بی جے پی اسے لے کر لگتار کانگریس پر راجنیتی کرنے کا آروب لگا رہی ہے کیا کہیں دیکھیں ایسا ہے یہ کسانوں کا جہاں تک شوال ہے آپ نے جب دیز کے پردان منصی نریند موڈی جی جب پہلی بار بنے تھے تنہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلی ہی سنٹنگ میں میں کسانوں کا سارا کرج ماف کروں گا لیکن کرج ماف کرنا تو دور انہوں نے بھو عدد گھنر تک کانون وہ لائے تھے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جب آپ کی جنسہ بارٹک سرکار دیز سے بنی ہے تو کسانوں کے خلاف کام کیا ہے چاہے بھو عدد گھنر کانون کی بات رہی ہو اور چاہے کرج مافی پر کی بات رہی ہے اور جب ہماری سرکار بنی ہے تو چاہے لال بہادر ساسلی جی رہے ہو چاہے آپ کے پرنی جوالال نہرو جی رہے ہو اور چاہے سوالگی راجیو گانڈی جی سریمتی اندرہ گانڈی جی یہاں پہ کسان چرمان مہن سنجی نے 72000 کروڑ کسانوں کا کرج ماف کیا اور یہ آپ بھاگ کی بات یہ ہے یہ دوسری بار نریند موڈی جی پتھان منزلی بنے یہ کسانوں کے خلاف یہ کالا کانون لے آئے جس کا پہنام یہ ہے کہ دیز کا کسان جو سب سے زیادہ کسان پنجاب، ہریانہ، راجستان، ڈلی میں ہوتے ہیں آج وہ پوری طرح سے ڈلی کو گھیر کر کے بیٹھے ہیں اور اپنے حبوں کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور کانگریز پارٹی ہو یا جو بھی جن ہی تیسی یا کسانوں کے ہی سوالے پارٹیاں ہیں سب ان کے ساتھ ہیں اور بھاگ کی جلتہ پارٹی اور ان سے جھلے ہوئے لوگ سرے اس کے خلاف ہیں اور یہ کہیں کہیں جو پتیوں کے ہاتھ میں کسانوں کے دیچنے کا کام یہ بھاگ کی جلتہ پارٹی کر رہی ہے جس طریقے سے سارے سارے بیبھاگ چاہے ریلوے ہو چاہے ہوای جات جس میں بھی بیبھاگ ہیں جس طریقے سے بیچے جا رہے ہیں جہاں بھارت کے کسان کو انداتا کہا جاتا ہے انداتا ہے بھی اکٹی پرسنٹ کسان ہے ان کو بھی بیچنے کا کام پتیوں کے ہاتھ میں کام کری چلیے اسی بات کو لے کر آپ لگتار بی جے پی پر گندر سرکار پر حملہ ورہ ہیں کہ کسانوں کو بھی بیچنے کا کام کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے شنکلال تیواری جی اس طرح کے بات کو لے کر بات کریں کیونکہ پچھلے تقریباً بارہ دنوں سے کسان آندولن پر ہیں پانچ دور کی بیٹھک ہو چکی ہے لیکن نہ تو کیندر سرکار اور کسانوں کے بھی سہمتی بنتی دکھائے دے رہی ہے الٹا کہیں نہ کہیں سیاست کا جو ہے آروپ بھی لگتا رہا ہے کیا کہیں شنکلال جی آپ مل رہی ہے آپ کو آپ کی آواز مل رہی ہے جی شنکلال جی کیا کہیں گے کانگریس کسان جی میں پہلی بات آپ سے کہہ رہا چاہتے ہوں کہ دیواری میں بیٹھوں یا کوئی شکر بیٹھے ہیں یہاں پر کئی کئی باتوں کا کوئی روپی وجود ہونا چاہیے کوئی جواب داری ہو رہی ہے اب کچھوں بھی بول دے اور سوچے پندرہ بیٹھ کی تو دیواری ہے اب یہ دیکھئے ہیں انہوں نے کہا ہے جوٹے واجدہ نے بننے بہیا نے یہ موڈی جی نے کہا تھا کہ ہم کرجہ ماف کر دیں گے اگر کہیں آپ سلکار کر لو آپ بتا دو میں غلط ہو بی جی پی نے موڈی جی نے کبھی کرجہ مافی کی بات دیں بی جی پی نے کہا کہ ہم کسانوں کو اپنی اوپر کا جورہ مولد پر دیں گے ہم جو ہے کسانی کو فائدے کا دھندہ بنائیں گے بلکل کرجہ مافی دیں گے تو کبھی نہیں کی اور جی لال بہدر ساستری مہاتمہ گاندھی جواللاللہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ دیش کا کسان ان کے ساتھ نہیں ہے پورے بھارت بند میں کچھ جگہ چھٹ پھٹ ابھی آپ کے سب کے چہل لو میں دیش کے بڑے بارہ سہروں کی اس تھی بجاروں کی دکھائی جا رہی ہے کناٹ پلیس ڈلی میں چہل پہل ہے کانپور لگنہو الہاواز اور ان سب کے خود جگہ سیاست والے لوگوں نے اس آندولن کو جو پویتر آندولت تھا کسانوں کا ان کی اپنی سمجھ جائی تھی سرکار ان سے بات کر رہی تھی ایک چرن کی بات دو چرن کی بات کبھی بات توڑنے کی بات سرکار نے نہیں کی نے کسانوں نے کی اور میں نے ہم سب آتانوی تھے ابھی بھی اس کا حل کسانوں کی دشتی سے ان کو کیسے سمجھا ہے سنتوش کیا جائے یہ کام سرکار کا ہے وہ کر رہی تھی لیکن ابھی تک سنتوش جو ہے کسانوں کو نہیں مل پایا ہے شنک اللال جی اور لگتار بیٹھکوں کا دور جا رہی ہے چھٹوے چھٹوے کسان نہیں ہے یہ چھٹوے بیس میں سیاستک دا لوگ ہیں چلیے اپنے پھر کروں گا شیبہ نوراک پٹھے رہی ہے ہمیں ساتھ جڑوں گئے ورش پترکار ان سے ان سے بھی یاڑا یو پی میں پہلے سے کانٹیکٹ فارمینگ ہو رہی ہے جی کانٹیکٹ فارمینگ کو لے کر بھی میں بات کروں گا آپ سے شنک اللال جی کیونکہ آپ کی سرکار پر اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں آروپ لاکھ رہا ہیں اور بات نہیں کرنے کو لے کر اور پہلے سے ویچار میں مشنی کرنے کو لے کر بھی بات آ رہے ہیں پٹیریا جی آپ کا رکھ کروں گا جس طرح سے بھارت بند کو لے کر بات کی جائے کافی شانتی پر طریقے سے بھارت کا بند رہا صبح گیارہ بجے سے دو پر تین بجے دار لیکن جس طرح سے کانگریس کی بات کی جائے یا بی جے پی کی بات کی جائے کسان ہٹ میں بات کرنے کی بات ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن کل ملا کر پارٹیوں کو لے کر بات کی جائے تو سب کسانوں کی ہتشی ہونے کا دم بھرتی دکھائی دی رہی ہیں کیا کہیں پٹیریا جی دیکھیں ہندوستان کے لبک ستہ سے پچھتہ فیزدی جو آبازی گاؤں میں رہتی وہ کھیتی کسانی پر اپ لگت ہے اور اس بوٹ بینک پر نگاہ رکھنے کی کوشس میں کل ملا کے ساتھی چیزیں گڑائیاں ہو رہی ہیں وہی جگتا ہے کہ کھتی کسانی اور کسانوں کے حد میں بیاپک راستری سہمتی بننا چاہیے بھارٹی دا پارٹی جو سب سے بڑی گلتی ہوئی ہے کہ ان کانونوں کو بنانے کے پہلے راستری سہمتی کا نرمان نہیں ہوگیا ہے کانون بن گیا آپ سہمتی کی آپ اور سنبات کی بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کل ملا کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں ایک راستری سہمتی کب سے کم بڑے راجی تک دلوں اور بڑے کسان سنگنوں ساتھ آپ کو بات چیت کرنا چاہیے تھا آپ کا پروبیجن ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کی نیتی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں نیتی و بیعت دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے ڈائلوگ ہونا کہتے ہیں نا جی آربیٹ کوئی سے نہیں ہونا چاہیے اگر ہوتے ہیں تو اسے دکھتے ہیں پیدا ہوتی ہیں جی بلکل دکھتے پیدا ہوتی ہیں لیکن جس طرح سے بیٹھکوں کا دور جا رہی ہے سہمتی فلال ابھی بنتی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور راستی گرہ منتری کو لے کر بات کریں عمیت شاہ نے بھی نیمنتروں نے دیا ہے کسانوں باتچت کو لے کر کیا کہیں گے بننا جی جس طرح سے کسان قرض معافی کی بات آپ کر رہے تھے حالانکہ بی جی پی کبھی یہی کہنا ہے کہ موڈی نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی حالانکہ کھیتی کو لاب کا دندہ اور دگنا فائدہ پہنچانے کی بات اکثر موڈی کرتے رہے ہیں لیکن جس طرح سے سیاست کو لے کر بات کی جائے راہل گاندی کو لے کر بات کی جائے جو یہ اندر رہے سالکو پر دکھائی نہیں دی ہے جی بننا جی ہاں بھائی کہ آپ انکل آنکھ بیواری جی نے کہاں ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہاں موڈی جی نے کہیں نہیں کہا کہیے تو میں ویڈیو بھیجوں جی اگر آپ کہیں تو میں ویڈیو بلکل بلکل چناؤتی ہے بھیج دینا انکل بھائٹے ہیں کوری دیشت کی خبر رکھتے ہیں ان سے پسکت پر آنکھ اگر فیس بک چلاتے ہو تو لرے نموڈی جی نے کیا کہا یہ بات تو سمجھنی چاہیے دیکھنی چاہیے یہ ویڈیو میں خود ان کے بات یہ کوئی مجھ کو کہنے کے بات نہیں بھی سب آپ اس سے زیادہ جانے گے تو تب کب وہ ویڈیو آپ کے پاس ہوگا یہ ضرور ماننے وہ مرگنائک مارے بھائی کو دے دیجے گا سنکرلال سلائے جی جہاں یہ سوال جس ویڈیو کی آپ بات کر رہا ہے وہ فیس بک پر وائر آل ہوا ہے میں نے بھی دیکھا ہے برنہ جی اس میں جو ہے چناؤں سے پہلے رن نیتی کو لے کر یا گھوشنا پتر کو لے کر ایسا کچھ نہیں ہے سرکار بننے کی بات کی بات ہے کہ کسانوں کے ساتھ یہ دیا آپ یہ کہتے ہیں کہ لکھی بات ہو یا چاہے موفق بات ہو اگر دیش کا پردھان منتری اگر اپنے موں سے بولتا ہوں ہمارا یہ کہنا کہ یا تو یہ بات کہا دے کہ نرین موڈی نے اس میں چناوی دھوسرا کیا چناوے ووٹ لینے کے لیے جھوڑ بولا یا تو اپنے آپ کو جھوڑ پا دے کریں پترکار کو میں چھوڑ کروں گا اور نہیں تنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے پہلی ویٹنگ میں ہی کسانوں کا کج ماف کریں گے آپ کج ماف کرنا تو دون ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پترکار ہم کسان ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے ان کو کرنا تھا کوئی دیکھ کانون بنانا تھا جوڑا اس سامن بیٹھا کر کے گھر بنائی ہوتی جہاں بللی کا پنجاد ہریانوے کا کسان راجستان کا کسان وہاں دیدا جاتا آج بھارت بمک کی نوبت آتی جہاں کورونا کال میں پورے ہندوستان میں اتنا بڑا گھا لگا ایسے بھی جوڑ بندی سے لے کر کے ابھی تک پورا دیس بھگت رہا ہے کورونا کال نرین موزی جی کی گلتیوں کے کارن پورا بھوگ نا ہے پورا دیس اور یہ بھارت بند رہا جسے بھی نقصان ہوتا ہمارے کریئے جرورت کیا پڑھ رہے پر جو ہے پر 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 منتری کو سوچنا تھی ہے امیستان جی جب سے کسان کو لے کر کرشی کو لے کر ایک تین نئے قانون بنائے گا تب سے یہ بات نکل کر سامنے آرہی کہ بہت جلز بازی کی اندرس سرکار نے کسی سے رائے نہیں لی کسی سے ویچار ویمش نہیں کیا لیکن اس قانون کو لا دیا ویل پاس کرا کر قانون کا روپ دے گیا کیا وجہ مانی جائے کہ کسی سے ویچار ویمش نہیں کیا گیا رائے شمار نہیں کی گئی یہاں تک کی کسانوں کی ہیت کی بات ہے تو کسان سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا اس پہلے ہی اپنے گھوسڑا پتر میں اور اگر ہم سرکار بناتے ہیں تو دیس کے اندر کانٹیکٹ فارمنگ دیس کے اندر یہ جو بل آئے ہیں ان بلوں سے جوڑی باتوں کو ہم کریں گے آج آپ کے پورے دیس کے ویڈیوز میں سرد پوار جی کا اور کپل سببال جی کے ویڈیو چل رہے میں ابھی بھی اپنی بات میں کہا ہوں میں جھوٹ کہا اگر میں سے گلتی سے جھوٹ نکل جائے چھوٹا سا بچہ بھی مجھے صدا سکتا لیکن سوال یہ شنکر لال جی کیا واقعی جلواز ہوئی سرکار کی طرف سے قانون لانے میں ختم کرنے ایم ایس پی چلے گی ان کو مشکوات نہیں ہے میں آپ سے سوٹ رہا ہوں بھائی صاحب کہ رہے تھی بات کرنا چاہیے ان کو صدا بن جی کوئی کھنگی ہے سیت ہے بھائی اتنے چار چرن پاس چرن کی بات ہوئی نو تاریخ کو چکوے چرن کی بات ہو نہیں اس بیج میں گلیس گھوٹ گھوٹ بیج میں سیاست کے لوگ گھوٹ 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 بھارت بند کا چیت تھا آج کی تاریخ میں نو تاریخ کو بارت ہونی ہے یہ پاپ نہیں تھا اس بارت کو جو کسانوں کے ڈیٹ میں چل رہی تھی بھارت بھارت بند کھڑے نہیں ہوتے اور یہ جورن کسانوں کے آمد میں گھوٹ کر دیس کے اندر بھرم پھلا کر اور کسانوں کو صرف چوسنا چاہتے ہیں کچھ بڑے کسان جو پنجاب اور ہریانہ کے ہیں جن کی اپنی دھاٹا گیری چلتی ہے منجی میں بھی اور کھیت بھارت بند اور اس کی اتفالت نے یہ سٹابد لیکن شنگل لال جی کسانوں کو چوسنے کی بات آپ کے رہے اور کسانوں کے لیے کالا قانون قرار دیا جا رہا اور یہ کہا جا رہا رہا ہے کہ بڑے ادیوک پتیوں کو فائدہ پہنچانے لیے قانون لائے گیا چھٹوہ دوڑ نو تاریخ کو تے ہوا تھا لیکن اس سے پہلے آٹ تاریخ کو بھارت بن کا احوان ہو گیا اور بڑا سیاستی مجھے مجھے ساکتے ہیں کوئی چیز باپا سانی کی سمبھاؤ بہت کم ہے اس میں راستے نکل سکتے ہیں کچھ پریمار جن ہو سکتا ہے کچھ مانگے مانی جا سکتی ہیں مسپ جیسی باتیں ہو سکتا ہے راج سرکاروں کی ڈھونک آپ کو اور سیف ملائے جائے لیکن کل ملاکہ کسانوں کو بھی سمجھ چاہیے جو چیزیں لائی گئی ہیں کل ملاکہ ایک ڈیل راج کی طرف سے جادہ آرہا ہے مدھ بڑا بڑا مجھے دیکھنے کو نہیں بلا تو سب سے بڑی بات ہے بلکل کسانوں کو لگر بات کیجئے جب یہ قانون کو انتیم روب دیا گیا کسان خامش تھا کافی دن تک اس قانون کو سمجھ رہا لیکن ایک دم کسانوں نے جس سے آندولن کی حالان کی چھوٹپور جس سے پردیش میں دیکھا جائے کسانوں طرف سے ورود کے صورت اٹھ رہے تب بھرم پھلانے کی بات بی جی پی طرف سے لگتار لیکن اب کسان کی سمجھ میں نہیں آرہ تو کیا مانا جائے کہ سرکار سمجھ نہیں پا رہی یا پھر واقعی کانون میں کچھ چھوٹی آئیں دیکھیں مجھے رکھتا ہے کہ پہلے سٹارٹ ہو گیا ہوتا سمینہ ہوتے راچوں میں جاتے بات کہ سمجھ گھل میں سٹی پھلے جاتا بی جان بھول جو آب کھٹا ہو گئے ہوتی تو یہ سمجھ پیدا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ کوئی رنی تک بھول ہو گئی ہو سکتا ہے جان روچ کے میں نہیں جانتا ہوں لیکن مجھے رکھتا کہ ہر سمجھ سمجھ بات چیز سے ہوتا ہے اور نرین بودی اور امیت ساہی جو جو ڈی چیزوں سے سلج میں بڑی کامیاب ہے جی لگتا ہے دو اپنے در سارے چیز سامنے آ جائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو دولن میں سپلٹ ہوگی میں دیکھوں گا سب سے بڑی بات ہے میں کوئی اسوب کامنا نہیں کرتا ہوں لیکن بات کی کسان سنگ پہلی الگ اچھ اور سنٹرن وں نے بات چیت کی نرین سنگ مجھے لگتا ہے بات چیت کے لابہ کوئی راستہ نہیں ہوگی اور پھر اسی طرح حال چال ہوگا سی اے کے طرح ناکے بندی پڑی رہی چلتا رہے گا لیکن اگر آپ امید کریں کہ یہ بات ہو جائیں گے تو بات چیت کو لے کر کیا کچھ رخ سامنے آتا ہے چاہے کسان کی بات ہو یہ کندر سرکار کی بات جس کا انتظار پورے دیش کو ہے تو شنکر جی آپ سے بات چل رہی کانگریز پارٹی کہ وہ کیا وہ ہاں پہ گندہ رکھیں گے وہ الگ جی میں نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب تب جہاں کانون کی بات اسی لڑائی موڈی سکھے لڑا تھا وہ کانون واپس دیا میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے وہ پورا ایجنڈا سمجھتا کام کرے اور راگپٹی کو چیتھامنی دینے اور راگپٹی سے نمیدن کرنے آپ مل سا رہے ہوں گے آپ اپنی بات رکھنے جا رہے ہوں گے کہ راگپٹی کسانوں کے ہیت میں آپ کام کرے کانگریز پارٹی سرک پر پوری طرح سے آئے گی آج جب کانگریز پارٹی راہل گانگریز جی چلیے بلکل شنگ اللہ دیوال جی آپ سے بات چل رہے تھی کانگریز فارمین کو لنے کر اور جو قانون میں بندو اس ناکام ہوئی کسانوں کے اس قانون کی اپلو کو بتانو کے لئے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہتا ہوں یہ جو راستپدی سے ملنے کی نوٹنکی ہے یہ نوٹنکی سے بھکوار میں بنے رہنے کی چرچہ میں بنے رہنے کے لئے کسان آمدولن کر رہا کسانوں کی خاپ بھڑو بھڑو سبان اللہ راستپدی سے ملنے جا رہے میں تو یہ اتر اس کا دینا جاتا تھا اور ایک بات میں آپ سب کا صوبہ ہے پٹیڑیا جی جیسے دس سال آگے کی دیکھتے آگے کی سوچتے میں ان کے ساتھ میں ایک رہے کار کرتا کہ روپ میں ان کو نیرندر سونہ دیکھ اس نے پچیس ساتھ اور اس ناتے انہوں نے ساری بات بتا دی ہے جہاں نریند موڈی ہے وہاں کچھ بھی اسمبو نہیں جہاں امیستہ ہے وہاں کچھ بھی اسمبو نہیں اور دیس کا کسان ہی ساندولن کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیجی بختہ راہول جی چلے یہ تو ہی کانگریس کی بات سپا کی بات لیکن شنک اللہ جی کم شبدوں میں جواب چاہوں گا شنک اللہ جی وقت کم ہے شنک اللہ جی وقت کم ہے کم شبدوں میں جواب چاہوں گا کیا سرکار نا کام ہو یہ کسانوں کو قانون کی جو ہے پوزیٹیو باتیں بتانے کو لے سرکار جو ان کے حق میں فیصل لینے کی بات کہ رہی ہے کہ نہ کہ سرکار نا کام بلکل نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ مس پی پر اس نے شروع سے کہ ہمیں مس پی غتم نہیں کر رہے سرکار نا کام بلکل نہیں ہوئی ہے اگر یہ کسانوں کا عام مددہ ہوتا تو پورے مانی اور آرانی راہول گاندی ہر بات میں مانی کا مانی جب سچ ہے کہ وہ کسان ہی عام دولن تکر رہے تھے کس 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 بچے ویدیش ہوں میں پڑھتے بندہ جی بہت کم شبدوں میں کہیے جس طرح راہول گاندی اور اگلے شادوں کے لئے شنکلال جی بات کہتے نظر آرہ راہ چرچاؤ میں بنے رہنے کے لئے راشپتی سے ملاقات کر رہے کیا کہیں گے بندہ جی شنکلال جی سمج بات شدر شکلش آدھو کو لے بات کہتے نظر آرہ راہول گاندی کو لے بات کہتے نظر آرہ راہ ان کا کہنا ہے کہ صرف نوٹنگ کی راشپتی سے ملاقات چرچاؤ بنے رہنے لئے اس راہو گاندی جی پہلی گار مل جا رہے ہیں میں آپ سے پوچھ را چاہتا ہوں تنکر لاغ چوار جی 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 جب راہ 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 پتی سے جی پر جی راہ چکھا راہ راہ چلئے ملاقات 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 مددوں کے آدھر پر رہی ملاقات ملاقات باندہ باندہ جی جس طرح بات مددگی میں چرچا ہو رہی ہے کیا بند کے بات بنتی دکھائی دے گی کیونکہ بیٹھاکوں کا دور جا رہی ہے کہ رہے کہ باد باد مسئلے حل ہو جاتے اور سرکار کے بیچ اور بات ہونی چاہیے اور اسی سے نکلے گا تو کیا لگتا ہے بند کے بعد بات چیز نکل پائے گا مجھے بہت بہت امید ہے بات چیز نکلے گا سرکار کسانوں کی جو سمجھ چاہیے 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 کم سے کم جو سالو کرنا چاہیے ایک راست چاہیے چاہیے چیزوں کو ایڈرس کرنا بڑھیں گی سب سے بڑی بات ہے یہ دیش کھڑا ہوا ہے اور ایسے سماعیے دیش کو کمجھول کرتے ہیں مجھے رکھا کسانوں کو بیس بات سمجھ چاہیے بلکل ایک پریستی تھی 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 یہ بڑی سوالی نشان آپ تینوئی مہمان شنکلال تیوار بی جی پی شکریہ سرکار کے بیچ میں حالانکہ جس طرح سے دیکھا جائے گراہ منتری امیت شاہ نے کسانوں کو بات چیت کو لے کل یعنی بدفار کو راہل گاندی اور انیس سیاسی بار بار سرکار یہ کہتی دکھائی دی رہی جو قانون بنائے گا کسان ہتیشی قانون ہیں کسانوں میں حق دلانے والے قانون ہیں آخر فلال بیٹھک کے بعد یہ ساری تصویر صاف ہوتی دکھائی دیں گی چھٹوے دور کی بیٹھا کے کیا موسیقی